یک ہرے بھرے جنرل میں بہت سے جانور رہتے تھے، اس جنرل کا بادشاہ شیر کافی بویا اور عقل مند تھا جس کی وجہ سے سب ہی جانور پر سکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان سب کی آپس میں اچھی دوستی تھی، وہ فارغ وقت میں خوب گپ شپ کرتے تھے۔ لومری اور بھیڑیا بچپن کے دوست تھے، وہ دونوں جب بھی ملتے تو خوب گھل مل کر باتیں کرتے۔ ایک دن دونوں کی راچلتے ملاقات ہوئی تو بھیڑیا نے کہا بی لومری اب جنگل میں شکار کم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان نے اس جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے ہم جانوروں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب تو جنگل کے اردگرد بھی بھیڑے بہت کم ہو گئی ہیں، میں تو کھانے کو ترس گیا ہوں، کہیں بھی شکار نہیں ملتا۔ اگر اقل ہو تو اس جنگل میں شکار بہت ہے، بی لومری نے مکاری سے کہا۔ بی لومری اب تو جانور بھی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ انسان کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر بھی آدیر علف آدیر ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی کیبل اور موبائل نے بھی انہیں اتنا ہوشیار کر دیا ہے کہ فوراں ہی مسکال کر کے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ اب تو ٹویٹر اور وائی فائی بھی ان کی دست رس میں ہے۔ بھیلیے نے کہا اچھا آؤ ٹرائی کرتی ہوں یہ کہہ کر لومری نے بھیلیے کو ساتھ لیا اور ندی کی طرف چل پڑی وہاں دیکھا کہ بہت سی مرغابیاں اور دوسرے پرندے پانی میں تیرتے ہوئے اٹھ کھیلیاں کر رہے ہیں۔ لومری نے بھیلیے کو جھالیوں میں چھپا دیا اور خود مرغابی کی طرف بڑھ گئے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مرغابی سے کہا کیسی ہو میری پیاری دوست؟ مرغابی بولی اچھی ہوں بھی لومری تمہاری چالاکی کے بڑے قصے سن رکھے ہیں اور اس لیے تمہیں دیکھ کر در لگتا ہے تمہارا دوست بھیلیا کہا ہے۔ وہ جھالیوں میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مان نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مرغابی کے پیر بڑے سخت ہوتے ہیں اگر اس کا تکیہ بنایا جائے تو اس پر سر رکھ کر کوئی سو نہیں سکتا مگر میں کہتی ہوں کہ تمہارے پیر بڑے نرم ہوتے ان کا تکیہ بڑا نرم ہوگا۔ لومری نے مکاری سے کہا۔ میرے پیر واقعی نرم ہوتے ہیں تمہارا دوست غلط کہتا ہے وہ مرغابی نے پانی میں چکر لگاتے ہوئے کہا۔ یہی بات میں نے بھیڑیے سے کہی تھی مگر وہ مانتا ہی نہیں لومری نے آنکھیں مٹکاتی ہوئے کہا۔ مرغابی نے خوش ہو کر پانی میں غوطہ لگایا اور کافی دور جا کر پانی میں علفہ بیر۔ اسے دیکھ کر لومری نے چالاکی سے کہا میں اسے بتا دیتی ہوں کہ تمہارے پیر کتنے نرم ہیں تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا ایک پر دے دو تاکہ وہ اسے چھو کر دیکھ لے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی دم کے چند پیر دیتی ہوں یہ کہہ کر مرغابی جو ہی لومری کی طرف مار تو لومری نے اسے دبوچ لیا اور چند لمحوں میں ہڑاپ کر گئی۔ ہر اس کے نرم و نازک پیروں کا تکیہ بنا کر اس پر بیٹھ گئی۔ بھیلیا بڑی حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا بھی لومری نے اسے کہا وہ دیکھا تم نے یہاں ہر وقت شکار مل سکتا ہے بس موسیقی